تاسمی صاحب نے ایک بات بڑی فرمائی اچھی ان کی نگاہ میں اچھی ہوگی کہا کہ فضائلِ عامل اللہ اکبر یہ ایک زندہ موجزہ ہے یہ کتاب جہاں گئی نور پھیل گیا الفاظ ہم کے یہ کتاب جہاں گئی نور پھیل گیا فضائلِ عامل دنیا کا ایک زندہ کرشمہ ہم تو قرآن کے بارے میں یہ سمسکت کی زندہ کرشمہ ہے جس کے اندر کوئی غلطی نہیں تمام شک و شبہ سے بالاتر ہے الفاظ ہیں کہ فضائلِ عامل یہ دنیا کا ایک زندہ کرشمہ ہے جہاں یہ کتاب گئی نور پھیل گیا نور پھیل گیا اس کتاب کے بارے میں حدیث ملاحظہ ہو تبلیغی نصاب کے بارے میں فضائلِ عامل کے بارے میں حدیث ملاحظہ ہو اس کتاب کے بارے میں حدیث اللہ اکبر ملاحظہ ہو وَاَنْ عَمْرِ بِنِ قَيْسِ الْقِنْدِ قَالْ فَقُلْتُمَا بِالْفَوَارِسِ فَرَعَيْتُ مُسْتَمْعِينَ عَلَى رَجُلٍ فَقُلْتُمَا مَنْ هَذَا؟ قالوا عبدالللہ بن عمر رضی اللہ تعالى عنهما فسمعته يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطراب الساة ان ترفع الاشرار واتوزع الاخیار ويفتح القول ويخزن الامل ويقرأ بالقوم المسنات ليس فيهم احد ذنو قلوها حضرت امام حاکم رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو مستدر کے حاکم میں کتاب الفتن والملاحم کے اندر لائے ہیں حدیث انہی لفظوں میں ہے حضرت امار ابن قیس قندی کہتے ہیں کہ میں اب الفوارس کے ساتھ تھا میں نے دیکھا کہ ایک مسجد کے اندر ایک آدمی کے اوپر لوگ جمع ہیں ٹوٹے پڑ رہے ہیں لوگ جیسے شما جو اوپر پروانی گرتے ہیں میں نے جب دیکھا تو پوچھا کہ بھئی یہ کون آدمی ہے کہ لوگ اس کے اوپر ٹوٹے پڑ رہے ہیں کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ارے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے میں قریب گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے ایک حدیث بیان فرما رہے تھے کہہے ہیں میں نے حدیث سنا کیا فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر رہے تھے کیا بیان کر رہے تھے من اقترابی سا قیامت کے قریب کیا ہوگا تورپال اشرار شریروں کو بدماشوں کو اٹھایا جائے گا بڑے بڑے اہوتے بدماشوں کے دیے جائیں گے وطوزال اخیار اور اچھے لوگوں کو گرا ہوا سمجھا جائے گا آج جتنے ہیں منصب پر دیکھیں سب یہ گنڈے لوگ ہیں بدماش لوگ ہیں اور اس دیش کا جو خرابی اس دیش کی جو ہو رہی ہے سب ہی نہیں لوگوں کی وجہ سے کرپشن پھیلتا جا رہا ہے اس لیے کہ اشرار کو اٹھایا جا رہا ہے اخیار کو گرایا جا رہا ہے اچھے لوگوں کو عدے نہیں دیا جا رہے برے لوگ گنڈے لوگ وہ مناصب اور عدوں کے اوپر بیڑے ہوئے ہیں ویو افتحال قول سے باتیں رہ جائیں گے باتیں کھول دی جائیں گے ویو خزن العمل اور عمل جمع کر لیا جائیں گے عمل کوئی نہیں کریں گے باتیں کریں گے لوگ اور اور قیامت کی ایک علامہ طور بھی بتائی کیا وَيُقْرَوْ بِالْقَوْمِ الْمُسَنَّاتِ اور لوگوں کو مسنات پڑھ کر سنایا جائے گا ہاں لوگوں کو مسنات پڑھ کر سنایا جائے گا اور آپ نے یہ بھی برمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی اس کو دیکھ کر کے انکار کی جرات نہیں کرے گا دھرے گا کہ ابھی بول دیے تو کیا ہوگا تیلا پوچھا گیا وَمَلْ مُسَنَّاتِ اللہ کے رسول مسنات کیا ہے پیلا کالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مکتو تھی بس سوا کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے علاوہ ایک لکھی ہوئی کتاب پڑھی جائے اسی کتاب کی طرف اشارہ نہیں ہے یہ حدیث لے کر کہ اٹھو اس کتاب کے بارے میں جس کو یہ قاسمی زندہ موجزہ کہتا ہے زندہ کرشمہ کہتا ہے اور کہتا ہے جہاں یہ کتاب گئی نور پھیل گیا اس کتاب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے ایک لکھے ہوئی کتاب قرآن کے مقابلے میں پڑھی جائے گی لکھے ہوئی کتاب اللہ اکبر حدیث نے فیصلہ کر دیا زندہ کرشمہ کے بارے میں